اسلام علیکم پروگرام نائٹ ایڈیشن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین آج بجٹ پاس ہو گیا اس کے بعد بلاول بھٹو نے میڈیا ٹاک کی اور یہ کہا کہ سپیکر نے قومی اسمبلی پر ڈاکہ مارا ہے یہ بجٹ غیر قانونی ہے انہوں نے آج بڑی حکومت پر تنقید کی اور کہا کہ یہ حکومت ایوان میں چھپ رہی ہے اسمبلی کو دھاندلی کی بنیاد پر بنایا گیا ہے اور بجٹ کو بھی دھاندلی کی بنیاد پر ہی پاس کرایا ہے انہوں نے واضح کیا کہ سپیکر قومی اسمبلی کو اس معاملے پر وضاحت دینا ہوگی انہوں نے یہ بھی کہا کہ قومی اسمبلی کا طریقہ کار یہ ہے کہ سپیکر پہلے وائس ووٹ لیتے ہیں اور اگر کوئی بھی رکن چیلنج کرتا ہے تو سپیکر صاحب کو قانون کے مطابق لازمی گنتی کرانی ہے انہوں نے کہا کہ آج میں نے خود کھڑے ہو کر وائس ووٹ کو چیلنج کیا لیکن سپیکر صاحب نے رولز کی خلاف ورزی کی اور ایوان کا تقدس معامل کرتے ہوئے میرے چیلنج کو نظر انداز کیا جو میرا حق تھا بلاو البھٹو نے کہا کہ آپوزیشن کے کچھ شرکان غیر حاضر تھے قائدہ حضب اختلاف کو پارلیمنٹ ہاؤس میں موجود ہونا چاہیے تھا قائدہ حضب اختلاف کے رویہ کا نوٹس لیا جائے اور سپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد لے کر آئیں گے ناظرین لگ بگ ایک مہینے کی گرمہ گرمی کے بعد آج ایوان میں وفاقی بجٹ منظور ہوا ہے بجٹ پیش کرنے کی تحریک کا اجلاس ڈپیٹی سپیکر کاسم سوری کی سربراہی میں شروع ہوا تاہم فنانس بل کی منظوری کے دوران سپیکر قومی اسمبلی اصد کیسر ایوان میں پہنچی اور اپنی نشد سنبھالی انہوں نے فنانس بل کی منظوری کے دوران وزیراعظم عمران خان بھی ایوان میں پہنچ گئے وزیر خزانہ شاکت ترین نے فنانس بل دوزار اکیس ایوان میں پیش کیا جس کی اپوزیشن کی جانت سے مخالفت کی گئی ایوان نے فنانس بل پیش کرنے کی تحریک کی زبانی منظوری جسے نواب تالپور نے چیلنج کیا جس کے بعد سپیکر نے گنتی کرانے کی ہدایت کی اور یوں 172 ووٹ کی اکثریت کے ساتھ بل کی تحریک تھی اس کو منظور کیا گیا ناظرین اپوزیشن نے بجٹ کو مسترد کرنے کی اتنی تیاری نہیں کی تھی جتنی حکومت نے اسے پاس کرانے کے لیے کی تھی حکومت کی سنجیدگی کا اندازہ اس بات سے بھی ہم نے لگایا کہ وزیراعظم عمران خان نے آج کابینہ کا اجلاس بھی ملتوی کیا یاد رہے کہ حکومت نے مالی سال کے لیے آٹھ ہزار عرب روپے سے زائد کا بجٹ پیش کی آج آئندہ مالی سال حکومت ایک ہزار دو سو چھالیس عرب روپے غیر ملکی کرز لے گی جبکہ اندرونے ملک سے دو ہزار چار سو بانویں عرب روپے کرز لیا جائے گا مگر سوال وہی ہے کہ عوام کے لیے بجٹ میں ہے کیا کہا تو یہ گیا کہ غریب آدمی کا بجٹ ہے غریب آدمی کو روٹی میسر آئے گی نہیں آئے گی بزلی کے بل میں کمی ہوگی نہیں ہوگی آٹے کی قیمتیں کیا کنٹرول میں رہیں گی پیٹرل گیس کی قیمتوں کا کئی پرتوں نہیں لگ جائیں گے بجٹ کی آداد و شمار کو دیکھیں تو یہ صرف ایک گورنگ دھندہ ہے غریب آدمی کو تو دو وقت کی روٹی چاہیے ہوتی ہے اگر ایشیاہ خردو نوش کی قیمتوں میں ہی کمی نہیں آتی تو غریب آدمی کو اس بجٹ سے پھر کیا لینا دینا پھر کیا نام دیا جائے ایسے بجٹ کو جبکہ جو فینانس منسٹر ہیں وہ بھی اس بات کو ایکسپٹ کرتے ہیں کہ ایشیاہ خردو نوش کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے میں بات کروں گی مجھے جوائن کر رہے ہیں وزیراعظم کے معاونے خصوصی تحریک انصاف کے راہنما علی نواز آوان صاحب اسلام علیکم بہت بہت شکریہ علی نواز آوان صاحب سب سے پہلے مبارک ہو آپ لوگوں کو بڑی تیاری کیا کہ آپ لوگوں نے بجٹ کو پاس کروانے کی کل رات ایشیاہ بھی اسی حوالے سے تھا آج کیابنٹ کا اجلاس بھی نے ہوا بلاخر بجٹ آپ لوگوں نے منظور کروا لیا جسے اپوزیشن حیرانگی کی بات تو ہے کہ ایک سو تریسٹھ ارکان تھے اس عاملی میں ایک سو اڑتیس موجود تھے نون لیگ کے بہت سارے لوگ جو تھے وہ نہیں تھے اپوزیشن لیٹر شہباز شریف صاحب پر آج بڑی تنقید ہوئی بلاول بھٹو نے تنقید کی آپ لوگوں نے غیر قانونی طور پر بجٹ پاس کروایا اس پر بھی بڑی تنقید ہوئی کیا واقعی فائدہ اٹھایا آپ لوگوں نے اپوزیشن کے بہت سارے عرقین کی غیر حاضری کا اچھا یہ تینکیو دیکھیں یہ ہمیشہ سے کہتی ہے اپوزیشن آپ پچھلے تین سال دیکھ لیں آپ کبھی کہتے ہیں ہم پچھلے دفعہ پہلے جب پہلا بجٹ آیا تھا جو ہم نے جس میں بہت زیادہ فائر فائٹنگ کی تھی وہ ہم پاس نہیں کرنے دیں گے فکان صاحب کو نے پہلے تقریب نہیں کرنے دی دوسرا بجٹ آیا جو ہم جس سٹیبلائزیشن کی طرف لے کے جا رہے تھے ہم وہ پاس نہیں کرنے دیں گے بیچ میں وعد میں اتماز سپیکر کے خلاف کبھی ڈیپٹی سپیکر کے خلاف کبھی چیئرمنٹ سینٹ کے خلاف اس کے بعد تیسرا بجٹ آیا پھر کہتے ہیں ہم آنی دیوار بن جائیں گے سسہ پلائی دیوار بن جائیں گے اور یہ ہوگا تو نون سیریس لوگ ہیں ان کا پاکستان کی جن کو منڈیٹ ملا ہوا ہے اپوزیشن کا یہ وہ بھی پوری طرح پورا نہیں کر سکتے ان کو ایک سو ستاسٹھ ووٹ پڑے تھے اور اس وقت آج ان کی جو تعداد تھی وہ ایک سو اٹھتیس کی تھی میرا خیال ہے اس کے اندر کے جو نون لی کے لوگ ہیں جو آج اپسن تھے انہوں نے جو پوری کیونکہ 93 آورز اس کے اوپر ڈسکاشن ہوئی ہے بجٹ فینائنس بل کے اوپر اور جو انہوں نے ہماری باتیں سنی ہیں جو اس کے اوپر ڈسکاشن ہوئی ہیں جو شوقت ترین صاحب نے جو لا عمل دیا ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ بڑا پروگریسی بجٹ ہے اور اس سے ماشاءاللہ جس طرح پاکستان میں گروتھ ہو رہی ہے جو 4.5% ہے اس دفعہ جو ہم ایکسپیکٹ کریں نیکس ٹائم 5.5 تک جائے گی تو میرا خیال اس سے کافی سیٹسوائیڈ ہے تو اس لیے وہ آ جائے نہیں ہے وہ آ جاتے ہیں حقیقت صاحب کی حکومت کو ٹاف اپوزیشن کا سامنا نہیں ہے سیدھا سیدھا کھیل ہے کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے کریں جو مرضی کریں دیکھیں یہ تو اپوزیشن سے سوال آپ پوچھ سکتی ہیں کہ ان کی کارکردگی کیا ہے میں تو آپ کو اپنی کارکردگی بتا سکتا ہوں دیکھیں ہم نے اتنا اچھا بجٹ دیا کہ ان کے پاس نکتہ چینی کا بھی کوئی مطلب وہ ادھر سامنے پیش نہیں آیا جو ان کے لوگ ہیں وہ ہمارے بجٹ سے سیٹس پائیٹ ہیں اس سے بڑھ کے نمبرز نہیں تھے نا دیکھیں نمبرز نہیں تھے آپ لوگ کے پاس نمبرز پورے ہیں یہ تو اتنا اتنا ویک قسم کی آپ نے بات کی ہے کہ مجھے بتائیں ہمارے تو ٹوٹل چونتیس لوگ تھے اور ان چونتیس لوگ سے ہم نے اپوزیشن کر کے دکھائی تھی آپ کو یاد ہوگا کہ یہ لوگ تو تیار بیٹھے ہوئے تھے یمن فوج بھیجنے کے لیے تو ہم نے کس نے سب سے زیادہ اس کے اوپر ریزسٹ کیا تھا کس نے پہلی دفعہ پاکستان کے اندر یہ بات کی تھے کہ انتخابات میں دھاندلی ہوتی ہے کس نے یہ پہلی دفعہ کہا تھا کہ چار بلکے آپ لوگ تو اسمبلیوں میں آتے نہیں تھے بات ضرور کرتے تھے اسمبلی اسمبلی کو تو ایک تو مانتے نہیں تھے آپ لوگ پھر تو آپ لوگ ایک تو آتے نہیں تھے میں یہ تو کہہ رہا ہوں کہ جو آپوزیشن کا رول تھا وہ ہم نے پلے کیا 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 جو پاکستان کے حقیقی مسائل تھے ان کو آگے لے کے آئے کی نہیں لے کے آئے اس سے پاکستان کی پہلے فورن پالیسی تو آپ بھی ویکیوی لیگ سے پتا چلتی تھی نا کہ آپ لوگ ڈرون اٹیک کرتے رہے ہیں اور ہم لوگ اوپر اوپر سے تنقید کرتے رہیں گے اور فضول امان صاحب کیا کہ جا کے کہتے تھے کہ کبھی ہمیں بھی ازمائیں ہمیں تو فورن پالیسی اسرائیلی میڈیا بھی دے رہا ہے کہ کون کون دورے کر رہے ہیں میں ایک سوال پوچھ رہی ہوں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس وقت پڑا چلتا تھا کہ کیسے ڈرون اٹیکس ہوتے تھے تھے ویکی لیگز کے ذریعے نہیں 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 آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو آپ کے پرائی منسٹر عمران خان اس وقت کہہ رہے ہیں آپ کو اس چیز پہ یقین نہیں ہے میں وہ بات کریں جو اسرائیل میڈیا بتا رہا ہے وہ دو سو چیزیں بتا رہا ہوگا شاہدی وہ آپ کے اقلاب بھی خبر چلا دے گا وہ میرے اقلاب بھی خبر چلا دے گا میں اس خبر کی بات کرتا ہوں جو تصدیق شدہ خبر ہوتی ہے کیا آپ مجھے بتائیں کہ اس سے پہلے جو ڈرون اٹیک ہوتے تھے ہماری دوہزار تیرہ کے اندر گورنمنٹ آئی اور سب سے پہلے ہم نے ڈرون اٹیکس کے خلاف ہم نے نیٹو سپلائز بند کی کیا یہ کسی اور پارٹی نے آج تک سٹینس لیا تھا ادھر تو سلالہ ہوا ادھر اپٹا بہت ہوا پیپلز پارٹی نے لیا تھا اس میں سٹینڈ کیا سٹینس لیا تھا اس کے بعد یہ ڈرون اٹیکس رک گئے تھے اب ذرا چیک کریں ان کی پیپلز پارٹی کی ہسٹری کیا رک گئے تھے اس کے بعد ڈرون اٹیکس ایک سپلائے تو بند ہوئی دینا ہمیں اچھی طرح یاد ہے تو اس کے بعد جو نون لیک کی گورنمنٹ ہے کیا ڈرون اٹیکس رک گئے تھے یہ ہم لوگ تھے جو نکلے تھے ہم لوگ جو ہماری کولیشن گورنمنٹ تھی کے پی کے اندر پر جب سٹینس لیتے ہیں ہم لیتے ہیں اور اس کے بعد جب اسرائیل کی ساری کہا کہ بیک ڈور لابنگ ہو رہی ہے ہمارے اوپر بہت سارا پریشر آ گیا ہے تو بڑا کلیریٹی کے ساتھ پرائیم ایسر امران خان نے اپنا سٹینس بتا دیا پی ٹی آئی کا سٹینس بتا دیا اس گورنمنٹ کا سٹینس بتا دیا کہ جو ہمارے فاؤنڈر لیٹر ہیں جو وہ کہتے تھے کہ جب تک ہمارے فلسطین کے لوگوں وہ جسٹ رائٹ نہیں ملے گا ہم ایکسپٹ نہیں کر سکتے نہیں اپوزیشن وزاعت مانگ رہی ہے اپوزیشن اس پر وزاعت مانگ رہی ہے کل پرائیم منسٹر اگر شازیہ ایز این اینکر دو یو فیل لائک کہ اس کے بعد بھی کوئی آپ کو ضرورت ہے ان جیسے لوگوں کی جو کہتے تھے آپ ڈرون اٹیک کرتے رہے ہیں اوپر اوپر سے تنقید کرتے رہیں گے ان کو کچھ لیریفکیشن دیں گے ہم تو اپنے جسٹرز کے بات بتا رہے ہیں کہ ہم اس دفعہ کہہ رہے ہیں امیرگاہ کو ایبسلوٹلی نوٹ ہم کہتے ہیں کوئی اٹے نہیں ملیں گے آپ کو ہم اسرائیل کو کہہ رہے ہیں جتنے بھی افاہیں جتنے بھی پروپیگنڈا ہے سازشیں ہیں اس ایملی میں آ کر اس پر بات کریں تاکہ اوپوزیشن کو بھی جواب مل جائے دوبارہ اوپوزیشن اس پر آپ لوگوں سے سوالی نہ کریں یہ تو آپ سوچ ہے آپ کی اوپوزیشن آپ میری بات بتائیں یہ چیز پر بلاول بھٹو آج بات کر رہے ہیں کوئی cut motions accept نہیں کی گئیں کوئی accept کا مطلب یہ ہے کہ لی نہیں گئیں cut motions کیا ہمارے 64 میمبرز ہیں اوپوزیشن کے سندھ گورمنٹ کے اندر یہ کیا یہ ہمیں جمہوریہ سکھاتی ہے جو اوور سائٹ کا رائٹ دیتی ہے اس کے بعد جو آپ کی جو دونوں بڑی پارٹیز نے سائن کیا تھا جس کی بیس پہ آج پبلکس اکاؤنٹ کمیٹی نو لک کے پاس ہے کیونکہ اوپوزیشن لیڈر ان کا ہے کیا سندھ میں پبلکس اکاؤنٹ کمیٹی طریقہ انصاف کے اوپوزیشن لیڈر کے پاس ہے نہیں ہے کیا آپ مجھے سمجھتی ہیں جب آپ بجٹ پاس کر رہے ہیں پالیمانی لیڈرز کو بولنے کا ٹائم دیا گیا اوپوزیشن لیڈر کو بولنے کا ٹائم دیا گیا سندھ کو میں نہیں دیا گیا تو اس اوپوزیشن کو چھوڑ دیں کل پرائم منسٹر خطاب کر رہے ہیں آپ کو خطاب انشاءاللہ تعالی زبردست خطاب کر رہے ہیں اور جتنی آپ کے سوال ایک دوبارہ اوپوزیشن کے کہنے پر کھڑے ہو گئے ہیں اس کا بھی آپ کو ایک دفعہ دوبارہ جواب مل دے گا نہیں اوپوزیشن سے کوئی بات ہوئی ہے کوئی ڈائیلوگز ہوئے ہیں کہ جیسے شہباز شریف صاحب سن لے نا کہ وہ گالم گلوچ سننے کو نہیں ملے گی وہ دھکم پل دیکھنے کو نہیں ملے گی وہ نازیبہ گفتگو ہمیں سننے کو نہیں ملے گی پرائم منسٹر کی تقریر کے موقع پر جو دس دن پہلے ہم نے شہباز شریف صاحب جب تقریر کر رہے تھے جو کچھ ہوا جو منازن ہم نے دیکھے تو اس چیز پر کوئی انڈرسٹائننگ تو ہوئی ہوگی اچھا جی اگر میرے خیال ہے آپ نے اس کو شادیہ ریپورٹ بھی کیا ہوگا جب آپ کو پتا تھا ہم نے ایک سٹینس بڑا کلیریٹی کے ساتھ دے تھا اگر آپ ہمیں کوشش کریں گے گانیاں دینے گی تو آپ کو اسی طرح جواب ملے گا اگر آپ ہمیں پوش کریں گے آپ کو اسی طرح جواب ملے گا اگر آپ نعرہ بازی کریں گے آپ کو بھی اسی طرح جواب ملے گا آپ پوزیشن کا کام ہے نعرے بازی کرنا سر نعرے بازی دو سو دفعہ کریں ہم منع کرتے کیا یہ کام ہے جن کلچر جن قانون کے پیچھے یہ چھپتے ہیں پرائم منسٹر پہلی دفعہ آکے خطاب کرے گا اس کو خطاب نہیں کرنے دیا جائے گا یہ بھی کیا ہے آپ لکھا ہوا ہے کتاب کے اندر یہ ہمیشہ یہی کرتے ہیں یہی تو میں آپ کو شازی سمجھا رہا ہوں اسی دفعہ یہ ہوا کہ شباز شریف صاحب جب تقریر کرنے لگے ہم نے کہا ہم آپ کو تقریر نہیں کرنے لگے اس وقت تک جب تک آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں گے نہیں اور ہمارے لوگوں کی تقریریں نہیں سنیں گے اگر آپ کی تقریر آرام سے کرنا چاہتے تو آپ کو آرام سے ہماری تقریر نہیں سننا تو وہ ہمارے ساتھ بیٹھیں اور ہم نے ان کو ایک بہت بڑا ریلیف دیا ہم نے ان کو ایک بہت بڑا جس چیز میں یہ فس گئے ہوئے تھے جو انہوں نے ڈپٹی سپیکر اور سپیکر کے خلاف عدم اعتماد کر دیا تھا ہم نے ان کی جان بچائی مطلب یہ بھی واضح تغام ہے کال اگر پرائم منسٹر کی سپیچ کے موقع پر ہلڑ بازی ہوگی نارے بازی ہوگی تو بھرپور جواب دیں گے ایسا جواب آپ کو مزہ آئے گا وہ جواب دیں ایسا جواب نہیں ہونا چاہیے آپ کا جو پہلے تھا وہ نہیں ہونا چاہیے اگر آپ مجھ سے پرسنل بات کریں گی آپ نے اسی دن مجھے شوہ پہ لیا تھا اور میں نے بڑا کلیریٹی کے ساتھ اس کو کلیر کیا تھا اگر آپ مجھے کہیں گے میں جس چیفائے کر سکتا ہوں میں کہوں گا میں نہیں کر سکتا اگر آپ یہ کہیں گے کیا وہ چیز آپ کے گھر میں اگر پلے ہو اور وہ آپ اپنے بچوں کے سامنے بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں ہنکہ نہیں دیکھ سکتے ہیں میں پھر یہی کہوں گا ترائی ٹو انڈرسینڈ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہر کچھ کرتے رہیں آپ کبھی قانون کے پیچھے چھپ جائیں کبھی آئین کے پیچھے چھپ جائیں کبھی ٹریڈیشن کے پیچھے چھپ جائیں اور جب ہماری باری آئے تو آپ کہیں کہ یہ ہمارا رائٹ ہے یہ نہیں ہوگا آپ پرائم منسٹر آئیں گے اور انشاءاللہ بھرپور تقریر کریں گے اور الحمدللہ ہم اپنی جو پروگریس دیا ہے وہ لوگوں کو بتائیں گے پاکستانی عمام کو دکھائیں گے کہ کس طرح پہلا بجٹ فائر فائٹنگ کی حالت میں دیا دوسرا ہم نے سٹیبلائزیشن کیلئے دیا تیسرا ہم نے پروگریسیف دیا اور انشاءاللہ ہم بتائیں گے کہ اگلے سال ہمارے فیگرز کا ہوں گے ہم بتائیں گے کہ مینوفیکشن چپٹانگا رہا ہے یہ تو جب بجٹ کے اثرات آئیں گے جناب یہ تب ہی پتا چلے گا ابھی تو انہیں عداد و شمار کو تو آنے شروع ہوگئے ہیں وہ شازیہ آنے شروع ہوگئے ہیں کیا اب میں بتا دے تو آنے شروع ہوگئے ہیں کہ آپ بجٹی کی لوڈ چیڈنگ بڑھ گئی ہے گیس کی لوڈ چیڈنگ بڑھ گئی ہے یہ اثرات آنے شروع ہوگئے ہیں اب ایک اور ٹاپک کی طرف یہ کر جا رہے ہیں آپ مجھے اچھا اچھا شازیہ بڑی اچھی باتیں کر رہی ہیں بہت عبردست باتیں کر رہی ہیں کیا یہ پہلے نہیں ہو رہی تھیں نہیں نہیں آپ یہ کہہ رہی یہ پہلے نہیں ہو رہی تھیں یہ مقابلہ آپ کو سوٹ نہیں کرتے جناب اسی کو خط پترنے کے لیے تو لائے شازیہ آلے سے لائے آسانی ہو جائے گی کبھی آپ بولیں یا میں بولیں گی اگر وہ یہ نہ شو لگے کہ وہ ساس بہو کا شو چل رہا ہے نا آپ سوال کر لیں مجھ سے جواب دے لیں میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہم بتائیں گے کہ جب پاکستان ہم نے جو حکومت ہم نے ٹیک آور کی تھی اس وقت کیا حالات ہیں اور آج الحمدللہ تین سال بعد کیا حالات ہیں آج ہماری لاسکیل منفرکچنگ کہاں جا رہی ہے آج پاکستان کی جو پوری دنیا میں جو فارب انٹرنیشنل جلیدہ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان نے انڈیا اور امریکہ سے اچھی طرح اس وباہ کو کنٹرول کیا اور پاکستان نے بہت اچھی طرح اپنی اکانومی کو ریوائیف کیا پوری دنیا نے جب کوویڈ میں ڈیٹ ٹین پرشنٹ کمپائل کیا پاکستان اپنی جگہ پہ کھڑا رہا ہم نے اگر ہم دیکھیں کہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ سپلرز کیسے ہو گیا اگر انڈسٹری کو بزری نہیں ملے گی انڈسٹری کو گیس نہیں ملے گی تو کیا یہی نمبرز رہیں گے کیا ایسے ہی ترقی ہوگی کیا ایسی منفیکٹرنگ ہوگی کیا ایسے ہی آپ کی ایکسپورٹ بڑھے گی میں فگرز دے دوں نا اب باتوں سے تو کچھ نہیں ہے فگرز یہ ہے کہ جب ان کی گورنمنٹ گئی تھی ساڑھے تئیس ارب ڈالر پہ ایکسپورٹ تھی آج ساڑھے پچیس ارب ڈالر پہ ایکسپورٹ ہے جب ان کی گورنمنٹ گئی تھی یہ اٹھانہ سے بیس ارب ڈالر پہ ریمیٹنسز تھی آپ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اس کا بتایا نا میں نے تو گرزوں میں گیس کی لوڈ شیڈنگ نہیں دی آپ نے جب آج بھی جس مہائیدے کے اندر ہم ہیں وہ نون لیکہ کیا ہوا مہائیدہ ہے جو تیرہ اشارہ پچیس انہوں نے ڈالر کے اوپر سلوپ آف ڈا برینٹ کیا تھا ایلن جی کا اپنے بہترین دوستوں قطر کے ساتھ ہم نے انہی کے ساتھ مہائیدہ کیا اور ہم نے دس اشارہ تیس کے اوپر مہائیدہ کیا اب اگلے دس سالوں میں پاکستان کو پانچ سو ارب روپے کا فائدہ ہوگا ہمارا مہائیدہ جنوری ٹونٹی 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 ٹو کے سٹارٹ ہوگا یہ پرانا مہائیدہ جو ہمارے ساتھ ابھی تک چپکا وہ ہمیں سے ختم نہیں کر سکتے کار کے ہو ریکوڈک ہو دنیا کے ساتھ ریلیشنز ہو جس طرح ہم نے پاکستان کو مشکل حالات سے نکالا ہے اور جس طرح ہم گروت کی طرف جا رہے ہیں تو پوری دنیا ہمیں اکنالیج کر رہی ہے پوری دنیا ہمیں اپریشیئٹ کر رہی ہے ہم نے جو چیزیں لے کے آئے ہیں جو پالچیز لے کے آئے ہیں چاہے وہ کلائمیٹ چینز کی متعلق ہو گرین پاکستان ہو چاہے وہ ہماری اپنی انجسٹری سے ریلیٹڈ ہو جو ہماری ایکسپورٹ سے ریلیٹڈ ہو پوری دنیا آج ہمیں اکنالیج کر رہی ہے کووڈ پہ ہم دنیا کے ان پانچ ملکوں میں سے ہیں جس کو ورلڈ بینک کہتا ہے جنہوں نے جو سکیومیلس پیکج جس بہتری نداز میں پاکستان کی نوک روڈ لوگوں کو پنچایا ہے اس کو دنیا اپریشیئٹ کر رہی ہے اگر اپوزیشن کرتی ہے نہیں کرتی کوئی اکنالیج کرتا ہے پاکستان کی امام اکنالیج کر رہی ہے جو آپ جن ایشیوز کی بات کریں وہ بہت مائنیوٹ ایشیوز ہیں وہ آتے ہیں کوئی نہ کوئی ایشیو آ جاتا ہے ایک اتنا سسٹم رن کر رہا ہوتا ہے ہم اس کو سٹریم لائن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس پر تھوڑے بہت مسائل آتے ہیں بڑت کیا ان کو حل کیا جا رہا ہے بہت بہت شکریہ وزم کے معاونے خصوصی علی نواز آوان صاحب میرے ساتھیں مجھے بریک لینے ہیں ناظرین واپس آتیں چھوڑے سوٹ پی کے بعد بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں مائرہ معاشرات ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب نے مجھے جوائن کیا ہے اسلام علیکم بہت بہت شکریہ ڈاک صاحب آپ کا ڈاک صاحب بلاخر بجٹ منظور ہو گیا جو ہو ہی جانا تھا کل پرائم منسٹر نے خطاب بھی کرنا ہے آج فینینس منسٹر نے بڑے واضح الفاظوں میں کہا کہ چوتر سالہ تاریخ میں پہلی بار غریبوں کے لیے روڈ مائپ دیا گیا ہے مطلب انہوں نے کہا کہ مکمل طور پر غریبوں کا یہ بجٹ ہے لوگوں کو گھر ملیں گے سہت کارڈ ملیں گے جو ازبی اختلاف والے ہیں یہ فارغ ہو جائیں گے یہ جو آداد و شمار دی ہیں اس پر بھی ہم عمل کر کے دکھائیں گے سر کتنا کتنا ریالیسٹک آپ کو یہ دعوے لگتے ہیں ہیں کتنے حقیقت پر مبنی حقیقت کے نزدیک لگتے ہیں یہ آپ کو حکومت جو دعوے کر رہی ہے دیکھیں میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ بجٹ کے دو پارٹ ہوتے ہیں ایک ہے بجٹ کی فلسفی بجٹ کا ڈائریکشن اور دوسرا ہے بجٹ کے نمبر تو جہاں تک فلسفی ہے بجٹ کا اور جہاں تک بجٹ کی ڈائریکشن ہے وہ بلکل میری نظر میں بلکل ٹھیک ہے اگر میں بھی ہوتا تو میں بھی اسی اسی فلسفی کے تحت بجٹ بناتا اور اس کی فلسفی یہ ڈائریکشن کیا ہے یہ بسیکلی گروت اورینٹیڈ بجٹ ہے اب گروت کو پربون کرنے کے لیے ذراعہ پنتر کے لیے اقدامات کیا گیا ہیں چھوٹے سنت کے لیے اقدامات کیا گیا ہیں درمیانی سنت کے لیے کیا گیا ہیں بڑے سنتوں کے لیے کیا گیا ہے اور پھر ساتھ ساتھ جو کہتے ہیں کہ جو پیپل لیونگ بیرو دی پاورٹی لائن ہے ان کو بھی ایک طریقے سے پروٹیکٹ کرنے کی خاطر اس میں کوشش کی گئی ہے کچھ منیوم بیج بڑھائے گئے ہیں اور کچھ احساس پروگرام کے ذریعے سے لوگوں کو جو ہیں اڈیشنل انکم ان کے ہاتھ میں دیا جائے گا تاکہ وہ کندیوم کر سکے کندیوم کریں تو یہ اس لحاظ سے ڈائریکشن سر ہی جو پانچ منٹ کے بعد فون کالز پر ٹیکس جو لگا رہے ہیں سر یہ زیادتی نہیں ہے لوگوں کے ساتھ دیکھیں حکومت کے جب میں پہلے انہوں نے یہ کہا تھا کہ تین منٹ کے بعد جو ہے اس پر ٹیکس لگنا نے شروع ہو جائے گا تو پھر وہ پرائی منسٹر نے کہا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے اسے آپ ویڈراؤ کر لو تو پھر شاکر ترین صاحب نے کہا کہ ہم نے پرائی منسٹر کے کہنے پہ اسے ویڈراؤ کیا ہے اور اس پہ جو بجٹری امپیکٹ تھا وہ ہنڈرڈ بیلین کا تھا اب میں کسی سے بھی اپوزیشن کے بھی لوگوں سے یا میں آپ سے بھی کہتا ہوں کہ اگر آپ فنانس منٹر ہوتی ہیں اور آپ کے بجٹ میں ایک سو بیلین کا ہول آ جاتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں آپ کے پاس ایک آپشن یہ تھا کہ لیٹ بجٹ ڈیفیسٹ رائیز بائی ون ہنڈرڈ بیلین اتنا ہم بورو کرنے کے لیے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بجٹ ڈیفیسٹ کو پورا کرنے کے لیے حکومت مجبور ہوئی ہے کہ اس طرح کے اقدامات اٹھائے تو کچھ تو کچھ تو کرنا پڑے گا تین میریٹ ہی تھا تو پانچ میریٹ کیا ہے کہ ہمارے لوگوں کے پاس تائم بھی بہت ہوتا ہے خودور باتوں کے لیے بھی سر وہ واتس اپ پہ آجاتا کر سکتے ہیں بھارک کے پاس تو انڈروائیڈ فون نہیں ہے نہیں ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ غریب جو ہے وہ بھی چالاکی کر لے گا چار منٹ کے ہیں چار منٹ اور پچاس سیکنڈ جب ہونے لگیں گے تو کال کو ڈاپ کر لے گا پھر دوبارہ کر لے گا اور اس کی پاس پھر سے شروع کر دے گا کیا ہوگا دس سیکنڈ وہ انتظار کر لے گا جس کے ایک کال کے وجہ دو کال ہوگا تو ہمارے لوگ بھی ہیں اس میں اس کی امپلیمنٹیشن کیسے ہوگی یہ وقت ہی بتائے گا کہ یہ کتنا سکسس فول رہا ہے لیکن یہ تو میرا ویسے ہی میرے ذہن میں آیا کہ اگر کوئی شخص کون تر رہا ہے جہاں پانچ منٹ کے بعد اس پر ٹیکس لگ لے گے اور چار منٹ پہ ٹیکس سیکنڈ پہ کال ڈراپ کر دے گا وہ صحیح اگر کیسے پر بات کر لیتے ہیں بڑا امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے ظاہر ہمارا کسان جڑا ہے اس کے ساتھ زراد پر جو بجٹ رکھا ہے ایک سو پچاس عرب روپ ہے لیکن زراد اصلاحات پر دیکھا جائے تو حکومتی کام نہ ہونے کے برابر ہے پچھلے سال بھی ہم نے دیکھا گندوم امپورٹ کی چینی آپ نے باہر سے منگوائی ہماری کارٹن بیلز جو ہے نا وہ جتی پہلے پروڈیکشن تھی بلکل آدھی ہو کر رہ گئی ہیں آپ کو لگتا ہے کہ زراد کا بجٹ کافی ہے زراد کی گروہت کے لیے دیکھیں میڈم بات یہ ہے کہ گبرمنٹ کا کام ہوتا ہے پولیسی دینا زراد میں گبرمنٹ کی انوارمنٹ نہیں ہے گبرمنٹ کے افسران جو ہے وہ گلری اگوارے ہوتے ہیں لڑا کسان اگا رہا ہوتا ہے پرائیوٹ سیکٹر اگا رہا ہے تو گبرمنٹ کا کام پولیسی دینا اور گبرمنٹ کا کام ہے کہ ان کو ٹائمری جو ہے ان کو ان کے جو انپوٹ ہیں افورڈبل ریٹس پہ ان کو انپوٹ آویلیبل ہو یہ گبرمنٹ کا کام ہے گبرمنٹ جا کے تو کھیتے میں حال تو نہیں جوگ کرنا وہ تو پرائیوٹ سیکٹر کرے گا یا عام کسان کرے گا یہ گبرمنٹ جو ہے اس میں پیسے رکھنا پیسے نہ رکھنا آپ اچھی پولیسی دیں اس کی منٹرنگ کریں تاکہ کسان کو جو ہے وہ اپنا وقت پہ اس کو اچھے انپوٹس مل جائیں پولیٹی کے اور اس کے پر ریزنبل ہو اگر اس پرائیس کو کم کرنے میں اگر کوئی سپسے نہیں دے سکتے ہیں تو آپ دے دیں سر سکرلے ڈیٹ اس سے جان چڑھوانے کے لئے حکومت کو کیا کرنے کی ضرورت ہے آپ بجلی کے بل کو بڑھائیں گے گردشی کردے بھی بڑھ جائیں گے بجلی آگے مہنگی اس کا جو سلوشن ہے نا وہ بجلی کے قیمت بڑھانا نہیں بلکہ بجلی کی قیمت کو کم کرنا ہے مطلب لائن لاسز آپ آپ کو بجلی چوری کو روکنا ہے اس سے بڑے مسئلے حال ہو جائیں گے دیکھیں ہمارا پاکستان کا ایزے ہول اگر دیکھیں نا تو ہمارا مسئلہ ہی ہے گورننس کا ایزے ہول ہر ایشوز میں گورننس کا مسئلہ ہوتا ہے ہمارے یہاں پر کہ ہمارے پاس اپنے کیپیسٹی جو ہے نا وہ کم ہوتی چلی جاری ہے حکومت کے پاس ہمارے مسائل بڑھتے جارے ہیں اس مسائل کو اڈرس کرنے کیلئے جو حکومت کے پاس کیپیسٹی ہے وہ ایروڈ ہوتی چلی گئی ہے جس کے بیرے سے یہ ساری ایشوز گورننس کے ایشو بن گئے ہیں میرے نزدیک بجلی کا جو بہران ہے یہ گورننس کا ہے بیٹ گورننس ہے اس میں کرپشنز ہے اس میں چوریاں ہیں تو کیا یہ بجلی کی قیمت بڑھا کر آپ ان چوریوں کو ان کی گورننس کو آپ بہتر کر سکتے ہیں the answer is absolutely not تو اس کا سلوشن یہ ہے بجلی کی قیمت کو کم کریں کیونکہ آپ سرپرس لے کے بیٹھے ہوئے ہیں ادھر کپیسٹی پیمنٹ بھی کر رہے ہیں سر جو سعودی عرب ہمیں مزید ادھار تیل دے رہا ہے اسے بھی جو بیلنس آف پیمنٹ ہے سر اس سے بھی تو ہمیں بڑا ریلیف ملے گا وقتی طور پر ہی سمجھیں نہیں وہ تو ٹھیک ہے بیلنس آف پیمنٹ پر آپ کے لیے یہ بہت زبردست ایک سپورٹ ہے ساڑھے چار بیلین ڈالر کا اور آپ کو دیوڑھ بیلین ڈالر پر تین سال کی لیے آپ کو سپورٹ تو ملا ہے تو یہ کچھ تو آپ کے جو بیلی کے ساری ٹیل کے جو اکبل ہے اس کو کم کرنے میں گورنمنٹ کو مددگار تو ہوگا یہ نہیں آپ یہ سمجھ لیں کہ جتنا بھی آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوگا اس میں سے مائنس دیوڑھ بیلین آف سال کا کر دیں لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں یہ میں آپ کے پرگرام سے یہ بتانا چاہتا ہوں جو بھی لوگ سن رہے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے جو جس تحضی سے امپورٹ ہمارا بڑھ رہا ہے یہ ہم دو ہزار اٹھارہ کی طرف واپس جا رہے ہیں پانچ بلین ڈالر ہمارے پاس مہینے کا امپورٹ ہو گیا ہے اور سکسٹی بلین ڈالر دو ہزار اٹھارہ میں تھا ہم اسی طرف واپس ہو رہے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ جب اکرامک ایکٹیوٹی ہوگی تو آپ کے امپورٹ بڑھیں گے امپورٹ ان کے بڑھیں گے جو اکنامک ایکٹیوٹی کو سپورٹ کرتے ہیں یعنی راو مٹیریلز ہیں کیپٹر گوڈز ہیں مشینری ہیں انرجی ہیں ضروری ہے ملک کے اکانومی کو چلانے کے لیے لیکن یہ موبائل فون جو ہے نا یہ مجبوری نہیں ہے یہ بڑی بڑی گاڑیاں یہ مجبوری نہیں ہے اس کے بغیر بھی پاکستان دو سال زندہ رہ سکتا ہے یہ دکتے بلی کے شانپو اور ان کے کھانے جو باہر سے امپورٹ ہو رہے ہیں یہ دنیا جہاں کے چوکریٹ ہم امپورٹ کر رہے ہیں یہ دنیا جہاں کے چیز ان بٹر ہم امپورٹ کر رہے ہیں تو کیا یہ ہمیں زیب دیتا ہے اس ملک کو جس کے پاس جو بیلنس او پیومنٹ ترائیسٹ تر شکار ہے تو اس کی طرف توجہ دینی ہوگی ہے ہمیں سیلیکٹیو این یٹ اگریسیف امپورٹ کمپریشن پالسی یہ ہمیں اس پہ امپلیمنٹ کرنا ہے میں شاکت ترین صاحب سے اپیل کروں گا کہ اس کی طرف دیکھیں مردہ ہم اس میں آئے میں پروگرام کی طرح بڑھ رہے ہیں اسے کوئی نہیں لوگ سکے گا ہمارے موشیات ڈاکٹر شفاق حسن صاحب میرے ساتھ کے ناظرین مجھے بریک لینی ہے واپس آتھیں ایک چھوڑ سو وقت فرکی بار بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سینئر صحافی تجزیہ کر سلیم صافی صاحب مجھے جوائن کر رہے ہیں اسلام علیکم بہت بہت شکریہ صاحب آپ کا صاحب صاحب وہ اپوزیشن جو اس بجٹ کے آگے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑا ہونا چاہتی تھی آج تو حکومت نے بڑی آسانی سے بجٹ کو پاس کروالی اپوزیشن نے تو اپنی سٹرینٹھ بھی شو نہیں کی صرف ایک سو اٹیس جو لوگ تھے اپوزیشن کے وہ موجود تھے اپوزیشن لیڈر نہیں تھے نون لیگ کے بہت سے عراقین غیر حاضر تھے کیا اب یہ واضح نہیں ہو گیا کہ اس حکومت کا پالا ہی ایک کمزور اپوزیشن سے پڑا ہے پی ڈی ایم کی شکل میں بھی حکومت کو کوئی ٹف ٹائم نہیں دے سکی اپوزیشن اور اب بجٹ بھی آسانی سے پاس ہو گیا تیسرا بجٹ انہوں نے پاس کروالی ہے کمزور اپوزیشن ہے جازیہ میں تو سینکو مرتبہ یہ بات کر چکا ہوں اور غالباً آپ کے پروگرام میں بھی چار مرتبہ یہ کر چکا ہوں اور آپ سے اس بات پہ احتجاج بھی کر چکا ہوں کہ اپوزیشن کے بھی اپوزیشن کا لفظ استعمال نہ کریں آپ تو کمزور کہتی ہیں میں کہتا ہوں کہ اس ملک میں اپوزیشن ہے ہی نہیں اس وقت اس ملک کی سب سے بڑی برخصمت یہ ہے کہ جتنے چیلنجز کا اس وقت اس ملک کو سامنا ہے پہلے کبھی نہیں تھا دوسری طرف اس ملک میں نہ حکومت ہے اور نہ اپوزیشن ہے حکومت بھی جالی اور اپوزیشن بھی جالی اور پہلے تو ہم جیسے نقاط کہتے تھے آپ نے اگر میرا پچھلا شو دیکھا ہو تو اس میں میں نے فواد چودری صاحب کے ساتھ سامنے یہ کہہ دیا کہ حکومت کو حکومت کرنی نہیں آتی اور اپوزیشن کو اپوزیشن کرنی نہیں آتی اور اختلاف کی بجائے انہوں نے بھی میرے ساتھ اتفاق کیا ہے تو جب خود حکومتی ترجمان بھی اس حقیقت کو آپ تسلیم کرنے رکھ رہے ہیں اس ملک میں حکومت کو حکومت کرنی نہیں آتی اور اپوزیشن تو ہے نہیں اپوزیشن کیا کمزور ہوئی ہے اپنے کیسز کی وجہ سے جو ان پر کیسز بنے ہیں جیلوں میں جا رہی ہے آ رہی ہے زمانتیں مل رہی ہیں زمانتیں خارج ہو رہی ہیں کیا یہ وجہ ہے اپوزیشن کی کمزوری کی یا پسے پردہ اور بھی وجوہات ہیں دیکھیں ایک تو وہ الائنس یا وہ فورم کبھی بھی اپوزیشن نہیں بن سکتا جس میں آسف علی زرداری صاحب اور دلاول صاحب بیٹھے ہوں ان کی ایک کمزوری ہے اور ایک مجبوری ہے کمزوری ان کے کیسز ہیں اور مجبوری ان کی سندھ حکومت ہے اور پھر مسلملی قنون کا عالمیہ یہ ہے کہ ان کی لیڈرشپ ایک پیچ پہ نہیں ہے اور دونوں بھائیوں کا بیانیہ ایک نہیں ہے وہ ایک بھی ہیں لیکن سوار ہیں دو کشتیوں پہ ایک ایک طریقہ عزمانا چاہتے ہیں دوسرا دوسرا طریقہ عزمانا چاہتے ہیں اور جو بھی جو طریقہ عزمانا ہے اس میں اس کو دوسرے بھائی کی بلیسنگ ہوتی ہے اب آپ دیکھیں کہ الیکشن کے بعد یہ واحد الیکشن تھا جس کے بارے میں پی ٹی آئی کے سوا باقی پودی قومی قیادت کا اتفاق تھا کہ وہ جالی الیکشن تھا اور خود یہ بلاول صاحب یہ کریڈٹ بھی لیتے ہیں کہ میں نے اس کو سیلیکٹڈ پارلیمنٹ اور سیلیکٹڈ حکومت کا نام دیا ہے اچھا اس کے بعد جب پہلا اے پی سی ہوا الیکشن کے ایمیجیئٹ بات تو اس میں تمام جماعتوں نے بل اتفاق جس میں ایون مصطفیٰ کمال صاحب بھی تھے جس میں اس وقت ان کی ایم بھی تھی اور جس میں اخترمینگل صاحب کی جماعت بھی تھی ان سب نے الیکشن کو مسترد کیا لیکن وہ سندھ کی کمزوری اور کیسز کی مجبوری کی وجہ سے پیپرس پارٹی نے یہ تجویز دی کہ ہم تو پارلیمنٹ کے اندر جائیں گے لیکن دو ہزار تیرہ میں بھی تو زرداری صاحب نے انہوں الیکشنز کو آرو کا الیکشنز کہا تھا تحریک انصاف نے ایک سو چھبیس دن کا دھرنا دیا تو الیکشنز تو اس کے بارے میں آج بھی یہی تاثر ہے تحریک انصاف یہی کہتے کہ دھاندی زدہ وہ الیکشنز ہے جس کی وجہ سے آج انتخابی صلاحات کی بات ہو رہی ہے کہ آئندہ آنے والے مستقبل میں جو الیکشنز ہونے اس پر کوئی آواز نہ اٹھے تو یہ تو ہمارے ملک تاریخ کا ایک حصہ رہا ہے نا صافی صاحب جس کو ہم بدل نہیں سکتے اس تاریخ کو نہیں آپ دیکھیں ایک تو پہلی بات یہ کہ دو ہزار تیرہ کے الیکشن کو اور اس الیکشن کو ایک دوسرے کے مشابہ سرار دیانا میرے پیار میں بڑی زیادہ یہ دو ہزار تیرہ کے الیکشن سے پہلے عمران خان صاحب کی چمات کے یا پیپرس پارٹی کے لوگوں کو اس پیمانے پر گریفتار کیا گیا تھا جس طرح اس طرح کیا گیا تھا کیا اس سے پہلے کسی پارٹی کی مرکزی لیڈرشپ کو جیل بھیج دیا گیا تھا کیا اس وقت قومی احتساب بیورو کو اس بری طرح پولیٹیکل مینجمنٹ کے لیے استعمال کیا گیا تھا پھر دو ہزار تیرہ میں کیا آر ٹی ایس فیل ہوا تھا پھر یہ ہے کہ دیکھیں الیکشن کی پوری دنیا میں جو کریڈیبیلیٹی ہوتی ہے وہ صرف اس بنیاد پر ہوتی ہے کہ آپ کا پولنگ ایجنٹ وہ دیورنگ پولنگ بھی موجود ہوتا ہے اور پولنگ کاؤنٹنگ کے دوران بھی موجود ہوتا ہے اب اگر کاؤنٹنگ کے دوران آپ نے پولنگ ایجنٹ کو باہر نکال دیا تو اس کے بعد تو اس الیکشن کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہ جاتی نا اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسے چھوٹے اوٹے واقعات نہیں ہوئے تھے اسپندیار علی خان کی بیٹی ان کی پولنگ ایجنٹ تھی اس کو باہر نکالا گیا تھا یہ شکایت جماعت اسلامی نے بھی کی تھی یہ شکایت امکیم نے بھی کی تھی یہ شکایت خود پیپلس پارٹی نے بھی کی تھی سر یہ پھر سارے مسائل انتقابی اسلاحات جب تک نہیں ہوں گی تو اگلے دس بیس سال تو ہم تو ان مسائل پر ایسی رونا روتے رہیں گے اس لئے تو حکومت چاہتی ہے کہ اپوزیشن ان کے ساتھ میں انتقاب اسلاحات کا کبھی میرے خیر میں قانون کے لحاظ سے پاکستان میں جس طرح پاکستان میں آئین کے لحاظ سے پاکستان ایک تھی چاک جمہوری اور اسلامی ملک ہے لیکن اس ملک میں نے جمہوریت نظر آتی ہے نہ اسلام نظر آتا ہے اسی طرح الیکشن قوانین پاکستان کے اندر ہے کون سی چیز ایسی ہے لیکن اصل وجہ کچھ اور ہے کہ الیکشن کمیشن سے بھی کٹ پتری کا اور مہرے کا کام لیا جاتا ہے اور آپ کا سارا پولیٹیکل نظام جو ہوتا ہے اس کی مہوریں کسی اور جگہ پہ ہوتی ہیں تو میرے خیال میں نئے قوانین بنانے سے پہلے یا نئے اصلاحات سے پہلے اگر ایک مرتبہ بھی اس ملک کے آئین پہ اس کی روح کے مطابق عمل کیا گیا اور الیکشن رولز کے پہ اگر عمل کیا گیا تو میرے خیال میں پھر کچھ بھی نہیں رہے گا آپ نے دیکھا نہیں کہ ایک طرف تو کتنے لوگوں کو کس کس بنیاد پہ ڈسکوالیفائی کیا گیا زلفی بخاری کو کس طرح اس وقت ای سی ایل سے نکال دیا گیا ان کا نام زلفی بخاری کا نام لے لیا ہے تو اس سے جڑا ایک سوال پوچھی لوں آپ سے جاتے جاتے یہ جو اسرائیل کے دورے کو جانے کی جو باتیں ایک بار پھر سے سامنے لائی جا رہی ہیں اسرائیلی میڈیا کے تھرو اس کو سازش کہا جا سکتا ہے پروپیگنڈا ہے یا اس کو پریشر ٹیکٹس کہا جا سکتا ہے کہ اس طرح کی باتیں سامنے لاکر پاکستان کو پریشر آئیس کیا جائے کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کریں کیا اس کے پیچھے محرکات ہو سکتے ہیں باوجود اس کے کی تردید آگئے اور بڑے واضح الفاظوں میں آئی ہے شازیہ میں عمران خان نہیں ہوں میں سلیم صافی ہوں اور یہ عمران خان صاحب کا وطیرہ ہے کہ وہ بغیر ثبوت کے الزام لگاتے ہیں وہ بغیر ثبوت کے لوگوں کے حب الوطنی سے مطالق سوال اٹھاتے ہیں میرا اپنا طریقہ یہ ہے کہ میں ہر پاکستانی کو محب وطن سمجھتا ہوں جب تک اس کے خلاف کوئی چیز پرو نہ ہو جائے میں ہر بندے کو مسلمان سمجھتا ہوں جب تک کہ ریاست اس کو کچھ اور ڈیکلئر نہ کر دیں اب یہ ایسا معاملہ ہے کہ جس کے معلومات تک میری برائرہ سرسائی نہیں ہے ظاہری بات ہے کہ اسرائیل کا معاملہ ہے پھر ایک خفیہ ٹریولنگ مبینہ اس کا معاملہ ہے تو میں ان چیزوں پر اپنی رائے فائنل دیتا ہوں جن تک میری اپنی خود رسائی ہوتی ہے تو میں تو ظاہر ہے کہ اس کے مطالق میرے ذہن میں سوالات تو بہت ہے لیکن میں بغیر معلومات کے تحتیت کے ساتھ کوئی رائے نہیں دینا چاہتا ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ سیندر صاحبی تجزیہ کلیم صاحبی صاحب میرے ساتھ تھے مجھے بریک لینی ہے ناظرین واپس آتے ہیں ایک چھوڑے سے وقفے کے بعد پریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین ملک میں گیس کے بہران نے شدت اختیار کر لی ہے جسے کراچی کی انڈسٹری بہت زیادہ متاثر ہوئی ہے گیس بہران پر جہاں جو سنتکار ہیں یہ سراپا احتجاج ہیں وہیں آج وزیراعظم کے معاونے خصوصی برائے پیٹرولیم تابش گوہر نے کہا ہے کہ گیس کی جو بندش ہے یہ عرضی ہے انگرو ٹرمنل کے جہاز کی مرمت ضروری تھی بھرپور کوشش کی ہے کہ مرمت کا کام موخر ہو جائے ناظرین گزشتہ دنوں ایکسپورٹ سنتکاروں کا اجلاس ہوا اس میں گیس بہران سے نمڑنے کے لیے ایک سٹریٹیجی بنائی گئی اجلاس میں سب سے اہم جو پوائنٹ تھا جو ایجنڈا تھا جو ڈسکس کیا گیا وہ یہ تھا کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری کو پاکستان سے ان ممالک میں منتقل کر دیا جائے جہاں انڈسٹری کے لیے خام مال اور خاص طور پر توانائی کے شعبے میں بہران کا خطشہ نہ ہو اس سلسلے میں ایک کمیٹی بھی تشکیل دے دی گئی ہے جو انڈسٹری دوست ممالک سے رابطے بھی کرے گی اصل بات یہ ہے کہ موجودہ حکومت سے انتظامی معاملات سنبھلنے کو نہیں آ رہے ہیں کبھی بیوروکریسی سے گلا ہوتا ہے تو کبھی نظام سے شکوا کبھی سابقہ حکومتوں پر الزام لگتے ہیں تو کبھی ٹیم اچھی نہ ہونے کے گلے کیے جاتے ہیں عزر برائے عزر اور ہیلے بہانے کے علاوہ یوٹن کی پالیسی پر قائم حکومت آج تک کسی بھی بہران سے نمڑنے میں کامیاب نہیں ہو پائے شگر بہران سے لے کر آٹے کے بہران تک میڈیسن مافیا سے لے کر قبضہ مافیا تک اس حکومت میں اتنے سکینڈلز منظر عام پر آئے کہ سابقہ حکومتیں تو سکینڈلز کے معاملے میں موجودہ حکومت کی نسبت جو ہیں چھوٹی نظر آتی ہیں اس وقت ملک میں جو گیس کا بہران پیدا ہوا ہے اس نے انڈسٹری کو بٹھا کر رکھ دیا ہے اور انڈسٹری کا پہیا جیم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ملک کی جو معاشق کمر ہے یہ ٹوٹ جائے گی سنت کو گیس کی فراہمی موتل ہے اور اگر کہیں گیس مل بھی رہی ہے تو اس کا پریشر بہت کم ہے لہٰذا سنتکاروں نے آرڈرز لینا بند کر دی ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر گیس بہران چدت اختیار کرتا ہے تو انڈسٹری کو سنبھالہ دینے کے لیے حکومت کیا کرے گی اور دوسری بات یہ کہ الین جی درامت کرنے میں تاخیر کیوں ہوئی اسی پر میں بات کروں گی مجھے جوائن کر رہے ہیں چیئرمن پنجاب اپٹما رحیم ناصر صاحب اسلام علیکم بہت بہت شکریہ رحیم ناصر صاحب آپ کا ملک میں گیس کا بہران بڑا شدید ہے کراچی کو اس بہران کا سب سے زیادہ سامنا ہے گرمیوں میں جب یہ حال ہے تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ سردیوں میں کیا ہوگا سردیوں میں تو پھر گیس کی شکل ہی دیکھنے کو نہیں ملے گی اب جب گرمیوں میں بجلی کی طلب ہی زیادہ ہے تو پھر گیس کی سپلائی کام ہونے سے گیس سے بجلی بنانے کا کام ظاہر ہے یہ بھی متاثر ہوگا انڈسٹری اب تک کتنے متاثر ہو چکی ہے اس سے دیکھیں ہماری انڈسٹری پچھلے دس پندرہ سال پہ گریجولی گیس کی پاور جنریشن پہ موگ ہوئی ہے اور یہ پالیسی حکومت کی ہی تھی اس حکومت کی بھی اور اس سے پچھلی گزشتہ حکومتوں کی بھی کہ انڈسٹری کو آہستہ آہستہ آپ گیس کی پاور جنریشن پہ موگ کریں کیونکہ بجلی کی شورٹیج بھی تھی اور بجلی کی کالیٹی کی ریلیبیلیٹی بھی بلکل نہیں تھی انڈسٹری ایک بہت ایمپورٹنٹ فیکٹر ہے ایکونیمی کو چلانے کا تو ایسک وہ ریزن جس کی وجہ سے پورے موڈ کے سنتکاروں نے اپنی انڈسٹری کو چلانے کے لیے گیس کے پاور جنریشن لگائے اب مسئلہ یہ ہوا ہے کہ وہ پالیسی تو ساتھا چلتی رہی اس وقت کچھ گیس کی شورٹیج نہیں تھی اس وقت جب پاور جنریشن لگ گئی بجلی پہ بلکل کام نہیں ہوا اب سے صورت ہی حال یہ ہے کہ پیچھلے دس سالوں میں کوئی نیا ویل نہیں بنایا سیند میں بھی نہیں بنایا کچھ بلوستان کے حالات سے دیوان خبریاں دیتی رہی ہے کہ اتنی اچھی ہماری حالات ہو گئے ہیں ایکونیمی کے انویسٹر جو ہے وہ باہر سے بہت انویسٹ کر رہے ہیں خاص طرق کر کے دوسرے ممالک سے لوگ انڈسٹری پاکستان میں لگانے کا انویسٹ کرنے کا سوچنے لیکن ہمارے لئے بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ ہمارا انڈسٹریلیس اتنا زیادہ تانگ ہے کہ وہ اپنی انڈسٹری یہاں سے لے کر جانے کو تیار ہے صرف توانائی کے مسئلے کی وجہ سے دیکھیں جب مران خان صاحب کے حکومت آئی تو انہوں نے پالیسی بہت اچھی دی انہوں نے بجلی گیس کے ریٹ نرخ فکس کیے اگلے تین سال کے لئے لیکن ہر سال جب جب بجٹ قریب آتا ہے تو ان کی وہ فسکل پیس کی وجہ سے کچھ نہ کچھ وہاں کنسٹریلٹ سانی شروع ہو گئے تو اس کی وجہ سے وہ ہر سال ایک ایک تھوڑا تھوڑی دیر کے لئے وہ ریٹ کو فکس کرتے تھے اور اب یہ ہوا ہے کہ کیونکہ ڈیپلیشن آتی رہی ہے بچھلے تین سال گیس کی لوکل گیس کی ایویلیبیلیٹی پہ اور ایلن جی کی بھی آنے کی ایک وہ خاص مقدار موجود ہے وہ بارہ سو بیٹی موجود ہے جس کی وجہ سے پورا گیس اب اس وقت پورے ملک کی جس طرح سے ایکانومی کی گروت ہوئی ہے اس طرح گیس کی ایویلیبیلیٹی نہیں ہو سکتی اب there is a shortage of گیس چاہے وہ پاکستان کی ہو چاہے وہ ایلن جی کی ہو اب مسئلہ یہ ہے کہ یا تو حکومت ایک پالیسی لے کر آئے جس پہ جیسے پوری دنیا میں ایک انڈسٹریل سیکٹر کو کرائٹی دی جاتی ہے اور ریزیڈنشل سیکٹر کے لیے بہت سارے دوسرے سولویشن لپی جی کیونکہ لپی جی پہ انڈسٹری نہیں چل سکتی لپی جی کے باؤزر سٹیشن لگانے پولونیز پہ بڑے بڑے باؤزر سٹیشن لگ جائیں جو کے ساتھ ساتھ پہ لوتا رہے بہت اچھے اچھے سولویشن لیکن حکومت کہتی ہے ابھی تو ہم وہی پالیسیز کے ساتھ چل سکتے ہیں جو پرانی حکومتوں نے معاہدے کیے ہیں وہ 2022 میں آپ یہ حکومت نئے معاہدے کرنے کے قابل ہوگی جو ہمیں بتایا جاتا ہے اس وقت گیس کی پرائس کا مسئلہ نہیں ہے اس وقت آپ دیکھیں تو جو بجلی کی پیداواز جو کاؤسٹ آتی ہے تقریباً چار سے پانچ روپے آتی ہے لیکن جب وہ کنزیومر پر بجلی آتی ہے تو وہ پاندرہ سولہ اٹھارہ روپے سے تیس روپے تک چلی جاتی ہے تو مسئلہ کاؤسٹ کی پرڈکشن کا اتنا نہیں ہے جتنا اس کی آویلیبیلیٹی کا ہے یا جو کاؤسٹ دی جاتی ہے بند اینجنز کو دینے کی تو مقصد یہی ہے کہ جی پرائس گھٹائی جائے گیس کی آویلیبیلیٹی انڈسٹری کو دی جائے جو گھرے لیسا رکی نے ان کو کی گیس کو خود امپورٹ کریں تو اس سے حکومت کو بھی فائدہ ہوگا ہماری انڈسٹری کو بھی فائدہ ہوگا تو کیا کچھ لوگ رکاوٹ ہیں اس میں یہ پالیسی تو حکومت نے دی ہے لیکن یہ پریکٹیکل اس وقت نہیں ہے کیونکہ وہ پورے سال کی جو آویلیبیلیٹی ہے اس کو انشورڈ نہیں کرتے وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ تین مہینے چھ مہینے سال میں لے آئیں لیکن سردیوں کے مہینوں میں ہم آپ کو وہ نہیں دے سکیں گے تو وہ پریکٹیکل نہیں ہے انڈسٹری کے لیے کہ وہ تین مہینے تو گیس لے کر آئے تو باقی تین مہینے پھر وہ حکومت کے ساتھ لائن میں کھڑی ہوگی اسے گیس پانگی گی مطلب کہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ اگر مہنگا فرنس آئل لیتے ہیں بزلی بناتے ہیں تو ظاہر ہے وارے میں نہیں ہے تو اس حکومت کو سوٹ نہیں کرتا حکومت کو جب خود مہنگا سب کچھ ملے گا تو ظاہر ہے آگے جو پاس آن کریں گے عام لوگوں تک بھی آپ لوگوں تک بھی وہ بھی مہنگا ہوگا پھر ایل این جی کی درامت میں جب آپ تاخیر کریں گے اگر جب جس وقت سستی ملتے ہیں اس وقت آپ نہیں لیں گے اور جب مہنگا ریٹ ملتا ہے اس وقت آپ مجبور ہوتے ہیں لینے پر تو یہ کچھ ایسی پالیسیز ہیں جس پر حکومت کو دیکھنے کی ضرورت ہے غور کرنے کی ضرورت ہے نہیں میں آپ سے بالکل اگری کرتا بہت بڑی مس مانیجمنٹ ہوئی ہے گیس کی ایمپورٹ پہ اور آئی ٹھنک اس کو بیٹھ کے عمران خان صاحب کو ان کی کمیٹی کو ان کی کمیٹی کو دیکھ کے کرنا چاہیے کہ یہ کیوں ہوا ہے تاکہ آگے نہ ہو یہ دوسری غالباً دوسری دفاع کے وہ گیس کی ایمپورٹ پہ تاخیر ہوئی ہے جس کی وجہ سے شورٹے جاتی ہے یہ بالکل ایک ایسے ہے کہ انڈسٹری کو مار دینا اگر آپ انڈسٹری تین چار چھے دن کے لیے یہ اگلے پانچے دن بہت بہت زیادہ کروسل ہیں سورے پاکستان کی انڈسٹری کے لیے فر ایوری بڈی تو اس سے پھر تمہارا ایمپورٹ اور ایکسپورٹ کا جو ایک اس کو خسارہ کہہ لیں پھر ایک جو فرق ہے وہ تو پھر بڑھتا ہی چلے جائے گا ایمپورٹ آپ کرتے جائیں گے ظاہر ہے جب آپ اپنی لوکل چیزیں مینوفیکچر نہیں کریں گے آپ کی اپنی پروڈکشن نہیں ہوگی تو آپ تو پھر ہر چیز باہر سے مانگوانے پہ مجبور ہو جائیں گے تو پھر تو آپ کو ایکانومی کے لحاظ سے بڑا نقصان ہوگا حکومت کو نہیں دیکھیں اس وقت ایکانومی تو گروہ کر رہی ہے ایکسپورٹس بھی گروہ کر رہی ہیں ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ جس سیکسٹر کو میں رپریزنٹ کرتا ہوں اس کی گروہ اتنی زیادہ 18.2 پرسنٹ کبھی نہیں ہوئی یہ جس is the highest growth that we have achieved اور یہ we believe کہ یہ اگلے تین سال اسی پر رہے گی as long as پولیسیز حکومت کی پولیسیز کنسسٹنٹ رہے اس کا روم مٹیل کی اویلیبیلیٹی کی پولیسی کنسسٹنٹ رہے بیجری اور گیس کی اویلیبیلیٹی کی پولیسی کنسسٹنٹ رہے اگر ایک سال پچھلے تین سال میں 18.2 پرسنٹ ایبریج گروہ ایکسپورٹس میں ہو گئی ہے تو کوئی شبہ نہیں کہ اگلے تین سال میں we will achieve 26 ملین اچھا نہیں تو پھر اس پر آپ نے فائنس منسٹر سے کوئی بات کی ملاقات کی جو آپ لوگ جو پلان کر رہی ہے انڈسٹری جو ہے ایکسپورٹ انڈسٹری کہ ہم لوگ اپنے انڈسٹری کو باہر لے جائیں ظاہر ہے یہ بھی ایک حکومت کے لیے ایک alarming situation تو ہوگی کہ ہم لوگوں کو دعوت دے رہے یہاں آ کر انڈسٹر کریں اور ہمارا جو اپنے انڈسٹری اٹھا کر باہر لے کر جا رہا ہے یہ انسلٹنگ بھی اور آپ کے لیے نقصان دے بھی ہے نہیں میں اس بات سے بالکل agree نہیں کروں گا کہ ہم انڈسٹری باہر لے جائیں یا لے جانے کی ضرورت پڑے یہ بہت چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں جو کہ اس وقت آئے ہوئے ہیں I think long term میں پاکستان میں بہت زیادہ opportunity ہے پاکستان میں as long as policy consistent رہے اور ہم بہت امید بار ہیں امید ہے کہ شاکر تینیل صاحب اس مسئلے کو سمجھتے ہیں ہم سے ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے اور انہوں نے ہمیں یقین دلائے ہیں اور پچھلے جو بھی دو سال گزرے اس میں state bank ہو جائے یا commerce ہو جائے even finance ہو جائے انہوں نے بہت support دی ہے اس کی policy آئے جس میں بہت زیادہ growth oriented انہوں نے policy دی اور ڈائی سین billion کی انڈسٹری کی انکریز expected ہے اس سے we believe کہ 6 سے 7 billion ڈالر کی export بڑھے گی اگلے تین سال میں بہت بہت شکریہ رحیم ناصب تے چیئرمن پنجاب اپٹما بہت بہت شکریہ آپ کا ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت مو گئے فیڈبیک ہمیں ضرور دیجئے گا مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ